کچھ روایات بھی ہیں رولز بھی ہیں جب بھی کسی موشن پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اب مثال کے طور پہ میں جب تقریر کروں گا یا دوسرے فاضل عراقین تقریر کریں گے ہر بندہ پاور سیکٹر پہ بات کرے گا چونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا پریسنگ مسئلہ ہے آج دوبارہ لوڈ شیڈنگ ہو چکی ہے بجلی کے بل ناقابل برداش ہو چکے ہیں لائن لاسز بڑھیں ہر میمبر بات کرے گا تو کیا ہر میمبر کے بعد یہ وزیر صاحب کھڑے ہوں گے جواب دینے کے لیے سر اصول یہ ہے کہ آپوزیشن کے عراقین تقریر کرتے ہیں اینڈ کے اوپر حکومت کا وزیر سب کے جواب دیتا ہے اب اگر یہاں پہ ہر ایم اینے جب بات کرے گا کہ پاور سیکٹر میں یہ ہے تو ہر ایم اینے کے بعد وزیر کھڑا ہو جائے گا جی میں تو رولز آپ کے سامنے ایک منٹ رولز بے پڑھاتا ہوں جی ایک نمبر رول ٹو سیون زیرو رول ٹو سیون زیرو ایم 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 رو ہیز میڈ ایموشن میسے سپیک بائی وی اپ ریپلائی ایم ایپ ایپ ویٹ ممبر پڑھات موشن دمونیسٹر کنسرن میس پیک دیورنگ ایم افٹر دی مور ہیز ریپلائید جی اہم ایم سار جی آسد اعم ایم سار سر میں اس کا بڑھا مختصر جواب دینا چاہوں گا کیونکہ یہ ہم ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ فلور کے اوپر بات ہوتی ہے وہ کچھ یہ اور کرتے ہیں اور جب اوپر کمروں میں بیٹھتے ہیں سپیکر کے چیمبر میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں کہ ایک ہاؤس کیسے چلانے تو کچھ اور بات کرتے ہیں جب ہم نے ان کو یہ بتایا کہ سر یہ جو اچھے سنیری حصول آپ بتا رہے ہیں ہم بھی پانچ سال اپوزیشن میں اسی ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تو یہ نظر نہیں آتے تھے تو جواب کیا ملتا ہے جواب ملتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو ہم نے غلطیاں کی تھی وہ آپ بھی غلطیاں دنائیں سر یہ دورہ میار نہیں ہو سکتا بلکل زبردست طریقے سے آپ ہاؤس چلا رہے ہیں رولز کے مطابق چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی تاریخ یہ ریکارڈ کرے گی یہ جو الزام لگا رہے ہیں یہ بلکل بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں میں آخر میں صرف ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں سر کیونکہ معیشت کے اوپر بیعث ہونی ہے منڈے کو پھر انشاءاللہ ہوگی تو میں ایک سوال چھوڑ دے تھا تو ان کے لیے بہت بڑا پاکستان کے اندر اس وقت ہر شخص جو ہے اس کے ذہن پر یہ سوال ہے کہ مریم بی بی نے ہمیں بتایا ہے کہ انڈے اب درجن سے نہیں بکتے کلو سے بکتے ہیں تو یہ ذرہ اس کا جواب ضرور دے دے کہ یہ کب ہوا ہے چاہیے پھر اندارہ پھر اندارہ روزہ